دنیا میں جب بھی کوئی نئی ٹکنالوجی آتی ہے لوگ اس کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں جب جہاز آیا تو لوگوں نے اس کے بارے میں بھی جاننا شروع کر دیا اکثر لوگوں کو سردد رہتا ہے اور وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کون سی نئی میڈیسن آ رہی ہے جو ان کو اس سرددر سے نجات دلا سکے لیکن آج کل پاکستان میں سب سے اہم موضوع عمران خان ہے لوگ ان کے بارے میں سرج کر رہے ہیں کہ عمران خان اصل میں کیا ہے اس بارے میں پاکستان کے سینر جنرلسٹ سلیم صافی نے نیا ارشاد فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں بڑے سادہ ہیں وہ لوگ جو عمران خان کو سادہ سمجھتے ہیں بلا شبہ اسٹیٹس مینشپ ان کے قریب سے بھی نہیں گزری لیکن سیاست میں ان کا کوئی سانی نہیں ضرورت ختم ہو تو اکبر ایس بابر سے لے کر جہانگیر تنین تک جیسے محسنوں کو پرے پھینکنے میں دیر نہیں لگاتے اور ضرورت پڑھنے پر شیخ رشید احمد اور بابر ایوان جیسے لوگوں کو بھی گلے لگا لیتے ہیں جنہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر ان کے روبرو ان پر ذاتی حملے کیے تھے مذہب کا کارڈ خان صاحب جس طرح استعمال کر رہے ہیں اس طرح ہمارے سیاسی مولویوں نے بھی کبھی نہیں کیا پہلے میاں نواز شریف نک کے خلاف توہین رسالت اور مذہب کا کارڈ استعمال کیا اقتدار میں آنے کے بعد اپنے گرد شہباز گل زلفی بخاری اور اسد عمر جیسے لوگ جمع کیے لیکن نام ریاست مدینہ کا استعمال کرنے لگے عدلیہ میڈیا اور نیب جیسے اداروں کو جس طرح انہوں نے استعمال کیا وہ بیس نواز شریف اور دس آسفزداری مل کر بھی نہیں کر سکتے قومی اسلامتی کے اداروں کو جس قدر انہوں نے متنازع بنایا وہ سینکڑوں نریندر مودی بھی نہیں بنا سکتے ان دنوں سیاسی ضرورتوں کے تحت عمران خان بولتے ہوئے وزیراعظم کم جبکہ علامہ موریخ اور مبلغ زیادہ دکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاہم تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں تو بھی سیلیکٹک دیتے ہیں اور کسی دینی حکم کا سہرہ لیتے ہیں تو اس میں بھی مرضی کے مطابق سیلیکشن کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ان دنوں انہوں نے ایک بار پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاتھوں حضرت خالد بن ولید کی معذولی کا تذکرہ شروع کیا ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کیا صرف یہی ایک کام کیا تھا جس کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کی شہرت تاریخ کے سب سے بڑے عادل حکمران کے حوالے سے ہے جس کا عمران خان کی حکومت نے نشان تک نہیں سوال یہ ہے کہ وہ اس عدل کا ذکر کیوں نہیں کرتے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت اس حوالے سے تھی کہ ان کے دور خلافت میں ان کے بیٹے کو سزا ہوئی جبکہ عمران خان نے اپنے آپ کو اور اپنے سب چہیتوں کو احتساب سے ماروا کر دیا ہے حضرت عمر فاروق وہ خلیفہ تھے کہ ان کے دسترخوان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے کیا خان نے کبھی ان کی شخصیت کے اس پہلو کا ذکر کیا کیا آپ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سرکاری عہدے پر کسی شخص کا تقرر کرتے تو اس کے اساسوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھتے کیا عمران خان نے شاہ محمود قریشی ظلفی بخاری اور دیگر سے متعلق ایسا کیا آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا بری کپڑے نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بن نہ کرنا کیا خود خان صاحب نے دربان نہیں رکھے کیا وزیعظم ہاؤس و بنیگالہ کے محل کے دروازے عام آدمی کے لئے کھولے ہیں حضرت عمر فاروق کا یہ فکرہ انسان حقوق کے چارٹر کی حصیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا ہے کیا خان نے اقتدار میں آنے کے بعد کبھی اس فکرے پر سوچا ان کے دور میں کتنے ہزار لوگ مسنگ ہیں انہوں نے پرویز مشرف زداری اور نواز شریف کے دور کی دی ہوئی اظہار کی آزادی بھی چھین لی اور ایک ایک سیاسی مخالف حتیٰ کے خواتین تک کو جیلوں میں ڈالا حضرت عمر فاروق دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوگ سے مر گیا تو اس کے متعلق بھی عمر سے پوچھا جائے گا لیکن خان کی حکومت میں روزانہ کتنے لوگ بے گناہ قتل ہو رہے ہیں کیا انہوں نے حضرت عمر فاروق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا کہ قیامت کے دن اس ایک ایک قتل کے لیے ان سے پوچھا جائے گا حضرت عمر فاروق کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابی نصیب ہوئیں کیسر و کسرہ کو پیوندے خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ مسلمان فاتحہ بن کر شام مصر عراق آزربائی جان خراسان اور مکران تک جا پہنچے دوسری طرف عمران خان کی حکومت نے مدی نے ہم سے ہمارا کشویر ہڑپ کر لیا اور ہم تماشا دیکھتے رہ گئے عمران خان صاحب اپنی تقریروں کا آغاز ایہ کنا ودو و ایہ کناستائین سے کرتے اور پھر روایتی سیاست دانوں والی باتیں شروع کرتے ہیں میں نے کئی بار بلواسطہ اور بلاواسطہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایدین سرات المستقیم بھی ساتھ پڑھ لیا کریں لیکن وہ اور ان کے ساتھی صرف ایہ کنا ودو و ایہ کناستائین پر اتفا کرتے ہیں چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ حکمران بننے کے بعد سرات مستقیم پر چلنے کی بجائے وہ یوٹرن پر یوٹرن لے رہے ہیں اب میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شخصیت یا دور خلافت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو صرف خالد بن ولید کے واقعے کو سلیکٹ نہ کریں ان کی شخصیت کے دیگر پہلو خود احتسابی عدل اور مثالی طرز حکومت کا بھی تذکرہ کریں ورنہ خان صاحب کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ حضرت عمر فاروق کا بطور امیر المومنین انتخاب ان کے انتخاب کی طرح متنازہ نہیں تھا ان کا انتخاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا جس کے بعد تمام مقابر صحابہ اور مسلمانوں نے شرائط کے اصولوں کے تحت انہیں امیر المومنین مانا تھا یہ بھی خیال لکھیں کہ خلفہ راشدین صرف حکمران نہیں بلکہ سپریم کمانڈر بھی تھے کبھی عمران خان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معذولی کی وجہ بھی معلوم کر لیں مورخین بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں مسلمان اپنی فتوحات کو اللہ کی نصرت کی بجائے ایک شخصیت سے منصوب نہ کرنے لگ جائیں گویا حضرت عمر فاروق شخصیت کو بت بنانے کی بجائے اجتماعیت اور شرائیت کے قائل تھے لیکن یہاں تو عمران خان نے کرکٹ میں پوری ٹیم کی فتح کو اپنی ذات کے کارنامے میں بدل دیا اور ہاں حضرت خالد بن ولید کو معذول کر کے حضرت ابو عبیدہ جیسے جلیل القدر صحابی کو سپہ سالار مقرر کیا گیا تھا لیکن کیا قوم نہیں جانتی کہ عمران خان کا انتخاب شہباز گل شبلی فراز پردوز آشک ایوان اور فیاس چوہان جیسے لوگ ہوا کرتے ہیں